اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ہریے سے ہوں گے دوستو آپ دو سسٹم کے درمیان یا ایک سسٹم اور ایک ممبائل کے درمیان اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں ایک نیٹورک پہ رہتے ہوئے آپ اپنی شیرنگ بنانا چاہ رہے ہیں اپنی شیرنگ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اپنے ممبائل پہ اگر آپ کے کمپیوٹر پہ ڈیٹا ہے اور آپ اس کو اپنے ممبائل پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کمپیوٹر پہ دیکھنا چاہتے ہیں بغیر ڈیٹا کپی کیے یا بغیر ڈیٹا ٹرانسفر کیے آپ جسٹ اس کو ایسی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ ڈیٹا آپ کے کمپیوٹ ہے اس کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس فولڈر کو شیرنگ میں رکھنا ہے اس سے پہلے دوستو آپ نے جو نیٹورک کی سیٹنگز ہیں ان کو چینج کرنا ہے نیٹورک کی سیٹنگز کو کیسے چینج کرنا ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اوپن نیٹورک انٹرنیٹ سیٹنگز میں آنا ہے انٹرنیٹ سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملے گی نیٹورک انٹ شیرنگ سینٹر آپ اس کو ڈریکٹ یہاں وینڈوز اس کا جو سرچ بار ہے یہاں سے بھی सرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوستوں نیٹ ورق اینڈ شیئرنگ سینٹر میں آنا ہے نیٹ ورق ان شیئرنگ سینٹر میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گی Change Advent Sharing Setting یہاں پہ دوستوں آنے کے بعد یہاں پہ تین اس کے panel ہے آپ نے یہاں پہ private پہ اوپن کرنا ہے پر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ option کو turn on کر دینا ہے second option کو بھی turn on کر دینا ہے اس کے علاوہ second option پہ آنا ہے یہاں پہ بھی تین اپشنیں ہیں دو یہاں پہ آپ نے آن کر دینی ہے یہ کو یوز 128 بیٹ پہ رکھنا ہے اور فرسٹ کو جون سا ترن آن شیرنگ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو جو لاسٹ اپشن ہے پاسپورٹ پروٹیکٹ یہ پاسپورٹ وہ ہے دوستو جو آپ نے اپنی سسٹم پہ یوزر پہ لگایا ہوا ہے اگر آپ اس پہ پاسپورٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسیس کرنے کے دوران یہ جو آپ کا یوزر نیم ہوگا سسٹم کا اور پاسپورٹ ہوگا سسٹم کا وہ ریکوائر ہوگا اگر آپ اس کو آف بھی کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے علاوہ دوستو آپ نے اب یہ سیٹنگز کرنے کے بعد اس کو سیف چینجنگ کر دینا ہے سیف چینجنگ کرنے کے بعد آپ نے اس فولڈر پہ آ جانا ہے جس پہ آپ نے کریشن کرنی تو دوستو آپ نے اس فولڈر پہ آ جانا ہے جس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے دوسرے پی سی پہ یا اپنے دوسرے پہ ایمبائل پہ شیر کرنا ہے یا پی سی پہ شیر کر کے اسیس کرنا تو دوستو آپ نے یہاں پہ آئیے سافور ہے جیسا کی ایک فولڈر ہے میں اس کو شیر کرنا چاہ رہا ہوں میں نے یہاں اس کی پراپٹی پہ آنا پراپٹی پہ آنے کے بعد یہاں شیرنگ پہ آ جانا ہے شیرنگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملے گی شیر آپ نے یہاں پہ شیر پہ کلک کرنا ہے تو جیسا کی یہ دیکھیں یہاں پہ دو جو یوزر ہے یہ already اس پہ اس کی ایسیس لے رہے ہیں شیئر پہ آنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے اس کو نیچے سکرول ڈون کر کے ایوری پن کی اپشن پہ کلک کرنا ہے اور ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ یہ جو ایوری ون آپ نے کیا یہ اونلی ریڈ کر سکتا ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں جاتا ہوں کہ یہ ریڈ بھی کرے اور رائٹ بھی کرے تو اس کو ریڈ اور رائٹ کر کے آپ نے یہاں شیئر کی اپشن پہ اوکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو یہاں شیئرنگ لنک ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے آپ نے اس یہاں ڈن پہ کلک کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور اپشن ہے آپ نے دوبارہ اس کی پراپرٹی پہ آنا ہے اڈوانس شیئرنگ اور یہاں سے بھی اس کو آن کر کے پرمیشنز اور یہاں پہ بھی یہاں بھی فل کنٹرول اس کو چیک کر لینا ہے اگر بعض ایسا ہوتا ہے جہاں آپ پہلے سٹیپ سے شیئر کر دیتے ہیں تو شیئر پراپرلی ہو بھی جاتا ہے لیکن اگر اب بعض ایسا نہیں بھی ہوتا تو آپ نے یہاں ایوری ون پہ تو آپ نے اس پی سی پہ آ جانا ہے اگر موبائل پہ بھی assess کرنا ہے تو میں موبائل پہ بھی آپ کو اس کا assess کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو جیسا کہ دوسری سسٹم پہ آ چکے ہیں اب اس سسٹم پہ ہم نے جو فائل شیئر کی تھی اس کو assess کرنا ہے اس کو assess کیسے کرنا ہے بہت اسانسا طریقہ ہے آپ نے my computer open کرنا ہے دوستو my computer open کر کے یہاں نیٹورکس میں آنا ہے نیٹورکس پہ آکے دیکھنا ہے وہ فولر یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اگر یہاں پہ فولڈر شو نہیں ہو رہا تو آپ نے ونڈوز آر رن کی کمانڈ کو اوپن کر لینا ہے اور وہ جو لنک آپ کو یہاں پہ دیا گیا تھا وہ جو لنک جب آپ نے فائل کو شیئر کیا تھا فولڈر کو شیئر کیا تھا وہ جو لنک تھا اس کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹر کر کے اوکے کریں گے تو دوستو یہ فولڈر یہاں پہ ایسس ہو چکا ہے آپ پہ چیز डیلیٹھ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے یہ نیٹ ورگ پہ یہ شیرنگ پہ فولڈر ہے آپ اس پہ چیز آب بھی کر سکتے ہیں دلیٹھ بھی کر سکتے ہیں پہ یہ جہاں جب ایسłu ہوگا وہاں وہاں سے یہ چیننگ ہوتی رہیں گی اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کو ایسویرہ آٹیو سیو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایسی کو آپ ایسا کو ہے کرنے کے بعد میں کمپریٹور پہ آئیں میپ نیٹورک ڈرائیو پہ آ جائیں اور یہاں پہ فولڈر کے آپشن پہ یہ لوکیشن جو ہے شیرنگ والی اس کو انٹر کر دیں جیسے ہی آپ انٹر کریں گے یہاں آپ کی لوکل ڈرائیو کے ساتھ یہ شیرنگ ڈوائس بھی شیرنگ جو ڈرائیو ہے یہ بھی انٹر ہو جائے گی یہ بھی شو ہو جائے گی تو دوستو چلتے ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف تو دوستو جیسا کہ موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے یہاں پہ play store open کر لینا ہے play store open کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے file manager install کر لینا ہے یا آپ mA کا کرنے ہیں یا کوئی third party کوئی بھی کسی بھی company کا جیسا کہ یہ mA کا بھی ہے کسی کو بھی آپ install کر سکتے ہیں آپ نے just اپنے folder کو assess کرنا ہے lan کے تھروں اپنے wifi کے تھروں آپ نے جیسا کہ file manager کو یہاں پہ install کر لینا ہے جیسا کہ میں نے اس کو install کیا ہوا ہے یہ ایپ دوسرے ایپ سے تھوڑا سا بہتر ہے اس وجہ سے میں نے اس کو انسٹال کیا ہے آپ نے اس کو جسٹ اوپن کرنے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو فولڈر ہے اس کو سیس کیسے کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو یہ ریموٹ کی اپشن نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد آپ نے ایڈا ریموٹ لوکیشن جیسے ہی آپ ریموٹ لوکیشن پہ ٹچ کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس نیٹ ورک کے تھوڑ اس کو لوکیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کافی نیٹ ورک مجود ہیں میں لوکل نیٹ ورک جس پہ میں وائی فائی یوز کر رہا ہوں اس پہ جو میں نے شیرنگ کی ہے میں اس پہ جو فولڈر ہے شیرنگ پہ اس کو اسیس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے لوکل نیٹ ورک پہ ٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ میرے سسٹم کا نام یہاں پہ شو ہو رہا ہے میں نے اس پہ ٹچ کر دینا ہے میں نے یوزر نیم اور پاسپورڈ کوئی کریئر نہیں کیا میں نے اس کو ٹرن آف رکھا پاسپورڈ میں نے اپنا بند رکھا جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تو میں اس کو یہاں پہ ٹچ کر کے اوکے کرتا ہوں جیسے میں آپ کروں گا تو یہاں پہ میرا فولڈر شو ہو چکا ہے سافٹ ویر جو کہ میں نے شیرنگ پہ رکھا تھا اور یہ میرے سارے سافٹ ویرز ہیں جہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو دوستوں امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئے گی